آپ نے قرآن کی بات سنی ہے آپ نے تیسری بات سن رہی ہے جو آخری میری بات ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں صدقہ کیا کریں خرچ کرنے کا منصر مال خرچ کرنا نہیں ہے خرچ کرنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لئے خرچ کریں مال خرچ کریں اچھی رائے دیں اچھا مشورہ دیں اور جو صلاحیتیں اللہ نے عطا کی ان کو دین کی سربلندی کے لئے وقت کریں ہم صدقے کا مانصر یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی مال دے دو اور فارغ حدیث کہتی ہے کل تحمیدت صدقہ الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے کل تکبیرت صدقہ اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے وَاسْتَغْفَرَ اللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ کہو گے یہ بھی صدقہ ہے کل تحلیلت صدقہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کہو یہ بھی صدقہ ہے کل تکبیرت صدقہ اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا تَبَسْسُمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صدقہ کسی مسلمان بھائی کو مسکرہ کے ملنا بھی بہت بڑا صدقہ ہے ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ ہے الامر بالمعروف صدقہ نیکی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے وَالنَّهِيُ عَنِ الْمُنْكَرِ لَكَ صدقہ بُرَائِي سے منا کرنا بھی صدقہ ہے اِمَاطَتُكَ الْأَذَاءِ وَالشَّوْكَ وَالْحَجْرِ عَنِ الطَّرِيكِ لَكَ صدقہ راستے میں جا رہے ہو پتھر کانٹے ہڈی نظر آئی اٹھا کے راستہ صاف کر دو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے تم مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو تین دن سے زیادہ یہ بھی صدقہ ہے کُلُّ قَرْضٍ صدقہ کسی کو تم قرض دیتے ہو یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے اور فرمایا کُلُّ قَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ صدقہ ہر اچھی بات بھی صدقہ ہے اللہ کیسر نے کوئی چھتی کسپے بتائی ہے ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کیسر پیسے تو نہیں ہے پھر میں صدقہ کرنے لگاؤں کہتے ہیں صدقہ کرنے کے پیسے نہیں ہے تو کس کا صدقہ کروگے کہتے ہیں انی اتصدق بِعرضی مجھے جو مرضی گالی دے جو مرضی کہے میں نے آج کے بعد غصہ نہیں کرتا فرمایا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہم تو چونکہ بہدر آدمی بنتے ہیں لہ جی لہ گال کٹ کے جائے دے جائے کتے اینڈ کا جواب پتھر آنا چاہیے پتہ ہے یہ کہاں روایت ہے روایت تو یہ بتاتی ہے کہ عدی بن حاتن صحابی کو گالی دی گالی دینے والے نے وہ غلام سے کہتے ہیں ذرا جاؤ اسے پوچھو بھائی آپ کھانا پسند کریں گے میں آپ کو کھانا پیش کرو گالی کے مقابلے میں کھانا پیش کر رہے ہیں اور یہاں میں رکھے ایک بات کہوں گا یہ آیت زندگی میں ایک مرتبہ اکیلے بیٹھ کے ضرور پڑھنا یہ صورت الفاتر کی آیت ہے آخری رکوع سے پہلے رکوع کی دوسری آیت ہے ایک مرتبہ پڑھنا اور زندگی میں اختلافات آپ کے ختم ہو جائیں گا میری تو سمجھ سے یہ باہر ہے کہ اگر مجاہد صاحب جو ہے اس کا اور میرا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جگڑا ہو جائے کہ رمال کے بارے میں یہ کہیں کہ چار میٹر ہے میں کہوں تین میٹر تو کوئی اس جگڑے کو ختم کرنے کوئی کوئی تک بنتا ہے کہ میں ان کے گلے پڑ جاؤں وہ میرے گلے پڑ جائیں کوئی بنتا ہے جی کچھ وہ مجھے گالیاں دیں اتنا ہی ہوگا نا کہ ان نے چار میٹر کا ہے میں نے تین میٹر کا ہے میں کہوں گا مجاہد صاحب ہم نے اس کی پیمائش کر لیں بعد میں پتہ چلا وہ چار میٹر ہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے مجاہد صاحب میں معذرت کرتا ہوں میں نے آپ کا وقت ضائع کیا آپ سچ کہہ رہے تھے اور اگر تین میٹر نکل آئے تو وہ یہ لفظ بول دیں گے کوئی جگڑا ہوگا لیکن یہ اس وقت تک معاشر کی جگڑے ختم نہیں ہوگے جب تک آپ کے دل میں مسلمانوں کی محبت نہیں ہوگی مسلمانوں کا احترام کرنا سکھیں عزت دیں گے آپ تو اللہ آپ کو عزت دیں گے آپ لوگوں کے دامن خوشیوں سے بھریں گے تو ساری خوشیاں آپ کی طرف آ جائیں گے اس لیے رکھ پت رکھا عزت کرو اور عزت کرو یہ اللہ نے قانون رکھا ہے جو چیز اپنے لئے پسند کرتے دوسرے کے لئے پسند کرو اس محبت کو پیدا کرنے کے چھوٹا سا نسخہ بتا دوں جس پر پیسے نہیں لگتے بتا دیں جی آج کے بعد کیا کریں گے انشاءاللہ نماز تو پڑھتے ہیں آپ صف بناتے ہیں نا کیسے بناتے ہیں نا من صد فرجہ 1892 نمبر روایت سلسل صحیحہ کی من صد فرجہ جو صف بناتا ہے محبت مودد الفت اجتماعیت سنت کے مطابق صف بناتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں اپنے بھائی کی اس طرح لگا لیتا ہے پیچھے سے ایڑیاں برابر قبلہ روخ ہے زیادہ بھی نہیں کھولتا اور بلکل اپنے پاؤں ساتھ بھی نہیں بلا تھا اپنے جسم کے مطابق کھولتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں اس طرح لگا لیتا ہے کہ کوئی خلا نہیں بچتا ادھر یہ کام کرتا ہے ادھر اللہ جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں ورفع لہو بیہا دراج اور اس کے درجوں کو بھی بلند کر دیتے ہیں اور ساتھ حدیث کہتی ہے لَتُصَوُنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوْهِكُمْ تم صفوں کو دروس کیا کرو وگرنہ تمہارے چیروں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا کیا مطلب؟ اختلاف آئے گا مل کے کھڑے ہوگے دل بھی ملیں گے وہ کیا شہر ہے جی ایک ہی سب میں کھڑے ہوگئے محمود و عیاض کیا معنی ہے اس کا؟ وہ محمود کون تھا اور عیاض کون تھا یہی تو سکھایا ہے نماز نے ہمیں کہ بعد شب ایک قدم آگے نہیں کھڑا ہو سکتا اس کو لائن بنا کے کھڑا ہونا پڑتا ہے اگر ہم یہاں آنکے بھی ایک تو سیسے پاؤں نہیں ملا سکتے تو مسجد سبائے نکل کے ہمارے دل کیسے ملیں گے اور یہ اللہ کی رسول کا فرمان ہے